تلنگانا لوگ ڈاؤن کے قلاف فرزی پر سخت کاروائی کرنے کا چیف سیکرٹری میں انتباہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ خیر ضروری اور بے وجہ سرکوں پر گھومنے پر خانونی کاروائی کی جائے گی لوگ ڈاؤن کے پہلے دین کا ستدات میں عوام کی سرکوں پر گھومنے اور وزیراعظم نرندر موڈی کی لوگ ڈاؤن شداری حاصلوں کو لوگ ڈاؤن پر مکمل عمل کی ہدایت کے بعد ایک آلہ ستے کا اجلاس پولیس اہدداروں کے ساتھ مرقد کیا گیا چیف سیکرٹری سومش کمانی ڈائریکٹر جنرل پولیس ایم مہندہ ریڈی کے ساتھ مشتری کا پریس کانفرنس میں کہا کہ ریاست میں لوگ ڈاؤن کے پیش نظر رات کا کرفیو رات سات بجے تا صبح چھ بجے تک نافذ کیا جا رہا اور یہ کرفیو 31 مارچ تک نافذ رہے گا سومش کمانی کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند رہے گا اور آٹوز بسرس اور ٹیکسی کیپس کو بھی سڑکوں پر آنے کی جاست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ضروری اشیاء کے لیے بعض دکانات اور پیٹرول پمپس شام سات بجے تک کھلے رہیں گے سومش کمان نے کہا کہ شام سات بجے کے بعد کوئی بھی شخصی سڑک پر نظر آنے پر اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی صرف میڈیکل ایمرجنسی کے حالات میں دواخانے جانے کی اجازت رہے گی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ لوگڈاؤن کے پیشے نظر ریاست کے تمام سرحدوں بند کر دی گئی ہیں اور صرف ضروری اشیاء دودھ ترکاری عدیبیات کی گاڑی کو آمد ورفت کی اجازت رہے گی چیپ سیکرٹری نے کہا کہ لوگڈاؤن پر سخت سے عمل کیا جائے گا اور اس زمن میں کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی انہوں نے عوام سے اپیل کیا کہ لوگڈاؤن کی اہمیت کو سمجھیں اور حکومت سے تاؤن کریں